یہ پورے پاکستان میں یہی حال ہے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں کسی بھی شہر میں جا کے دیکھیں اگر ہمیں کوئی ایک دکان کسی مارکٹ میں نظر آتی ہے جو بہت خوبصورت ہے جو ایسے سجی ہوئی ہے شیشے کی اس طرح کی بنی ہوئی ہے جس کو دیکھ کے آپ سمجھیں گے شاید یہ ڈائمنڈ کی دکان ہے کسی گولڈ کی دکان ہے جیسے آپ کو متحدہ عرب امارات میں سونے کی دکانیں نظر آتی ہیں گولڈ کی اس طرح کی دکان ہوگی تو وہ ایک لیب ہوگی اور جو ریٹ ہے ان سب کے پورے پاکستان میں تمام لیبز کے ایک جیسے ہیں اور صرف کراچی نہیں پاکستان بھر میں یہی ریٹ ہے اب مسئلہ یہ کہ ہم اس کے اوپر مسلسل ایک سال سے آواز اٹھا رہے تھے اور میں نے آج سے تقریباً ایک سال پہلے بھی ایک ویڈیو جاری کی تھی اس میں میں نے تمام ٹیسٹ کے اصل ریٹ کسٹ کے ساتھ لکھے تھے کہ بھئی اس کی کسی بھی خون کے ٹیسٹ کی کسٹ اگر آ رہی ہے ستر روپے تو بھائی آپ چار ہزار یا پانچ ہزار روپے کیوں لے رہے ستر روپے کے اندر ہم نے پیٹرول اس کی ٹیوب اس کی سیلریز سب کچھ تو ڈال دیا پھر اس کے بعد میں نے اس پہ ورکنگ کی کہ بھائی یہ تو اس ویڈیو کے بعد بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں اور ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے یہ بہت مطلب ہو سکتا ہے کچھ لیبز ایسی ہوں کہ جو نہ لے رہی ہوں ایسا جو میرے علمے نہیں ہوگا لیکن جب میں نے دیکھا تو بھائی تو سب کے ریٹ اوپر نیچے ایک جیسے ہی ہیں کہ مطلب اگر ایک خون کے ٹیسٹ ج جو ہے اس کی کوشٹ آ رہی ہے ایک سو چالیس روپے تو ایک لے رہا ہے اس کے ٹیسٹ کے پانچ ہزار دوسرا لے رہا ہے چار ہزار تیسرا لے رہا ہے تین ہزار تو بھائی آپ ڈبل لے لیں میں جتنے بڑے بڑے لیب ٹیکنیشنز ہیں جو لیبز کے آنر ہیں ان کے ساتھ بیٹھا میں نے ان سے بیٹھ کے بات کی اور پھر میں اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھائی یہ تو ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو میں نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ کیوں نہ پاکستان میں ا ایک فری لیپ قائم کی جائیں اس کے بعد ہم نے ہورا فارما سے میٹنگ کی اور اس کے بعد ہم نے سیمنٹس کمپنی کی جرمنی کا سب سے لیٹس دوہزار بائیس کا ورجن جو ان کا پروہ پلانٹ ہے وہ پاکستان میں امپورٹ کیا اور لاکر قائد عظم محمد علی جنہ کے مزار کے بالکل سامنے جو کراچی کا وست ہے بالکل سینٹرل پوائنٹ ہے نمائش وہاں پر جگہ خرید کے لگا دیا ہے اس کا نام لکھ دیا ہے پاکستان کی پہلی فری خون ٹیسٹ کرنے کی لیبارٹری وہاں پر ڈاکٹرز، ٹیکنیشنز، سٹاف، لیب ٹیکنیشنز بھر دیئے اور آپ یقین کریں اب جب ہم نے اپنی مشینوں کے پر کوش نکالی دیکھیں ہم اگر اربو روپے کی مشین لائیں تو ہم تو اس کی کوش لگائیں گے نا آپ کی مشین تو چند لاکھ روپے کی ہے آپ کی مشین یا دو چار کروڑ روپے کی ہوگی تو آپ کے ریٹ تو اور کم ہونے چاہیے اگر میں کسی لیب کے ٹیسٹ کی کوش ڈیرڑھ سو روپے دے رہا ہوں تو آپ کے پاس تو ستر روپے آنی چاہیے لیکن آپ تو پیسہ لے رہے ہو چار ہزار اچھا میں نے پھر بولا کہ اب یہ بات میں لوگوں کو میرا مقصد لوگوں کو بتانے سے زیادہ حکومت کو بتانا ہے کہ دیکھیں بھائی ہم ایک چھوٹی سی انجیو ہیں ہم نے لاکھ اربو روپے کی مشین لگا دی ہم نے ایک بہت بڑا سٹیپ لے لیا کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کسی بھی سرکاری اسپتال میں جائیے آپ ایک سستے سستہ ٹیسٹ بھی بولیں صحیح مشین بھی ہوگی تو وہ آپ کو کیا بولے گا سرکاری کیا جو ہمارے پاس تو نہیں ہے کیوں وہ جو بندہ اندر بیٹھا ہے کہیں نہ کہیں اس کے کسی جاننے والے کیا اس کے کسی بندے کی مشین لگی ہوئی ہے باہر اسپتال کے آپ وہاں سے کرا لیں اس کو بھی پیسہ مل جائے گا اچھا خاصا اور آپ وہ ٹیسٹ جو فریم ہونا سرکار اسپتال سے پیسہ دیکھے کر آئیے دیکھیں ہم اور آپ جو اس وقت پروگرام کر رہے ہیں ہم پاکستان میں کر رہے ہیں میں کسی کو بھی جا کے سمجھا لوں آپ کے سامنے کوویٹ کے اندر وہ جو آخر میں ایک ٹی کیسٹ آیا ہوا تھا جس کو جی آپ نے خود ہی کرنا تھا اور اس کے بعد آپ جا کے مارکٹ سے خریدیں ہوں کٹ اور کر لیں پانچ ہزار روپے کی بگری دی میں نے اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے لوگوں کو دکھایا کہ بھائی یہ ساڑھے چار سو پانچ سو روپے کی کیٹے خرید کے لائے اس میں تھوکا ہلایا ریزلٹ آگیا یہی تو تم جا کے کروا رہے ہو پانچ ہزار میں تو اگلے دن جو فلائی اداروں کے سینٹر سے انہوں نے اپنے ریٹ جا کے دو ہزار کیے ڈائریکٹ پانچ سو پہ وہ بھی نہیں آئے ارے بھائی ایک بندہ خود ہی تھوک کے دے رہا ہے اس ڈبے کو بند کیا آپ نے ہلا لیا اس ہلانے کا آپ ساڑھے چار ہزار روپے لے رہے ہو بات یہ کہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس سے لے جائیے آپ بولیے جی میری کمر میں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر بولے گا اچھا کل ایم آرائی کرا کے آ جائے گا ارے بھائی پوچھو کسی غلط تکیہ پہ تو نہیں سو گئے تھے ایک دن میں صحیح ہو جائے گا دو دن میں صحیح ہو جائے گا اب ایم آرائی کرانے گا ہے تو پینس سٹھ ہزار روپے کا ایم آرائی ہے کتنے گا ہے پینس سٹھ ہزار روپے کا ایم آرائی ہے سستی جگہ چلے گا ہے دیکھیں میں اگر ان تمام شعبوں میں بات کرنا شروع کروں گا تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ جو آنکھوں کے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر جس کا لینس سترہ سو اٹھارہ سو کا آتا ہے اس کے ایک ایک لاکھ روپے لیے جا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے ڈیڈ ڈیڈ لاکھ روپے لیے جا رہے ہوتے ہیں کس کے آگے روئیں گے کس سے جا کے بولیں گے کون سننے والا ہے بات یہ میں زیادہ کھلوں گا مسئلے ہوں گے میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہم نے جو سٹپ اٹھا لیا ہے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اس کے بعد مار دیا جائے گا اتنی بڑی انڈسٹری ہے اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ آپ دیکھیں ایک مریض پچیس ہزار روپے دے کے جا رہا ہے چھوٹے سے ٹیسٹ کے ابھی تو بلڈ کینسر کی ابھی تو ایڈز کی ابھی ٹی بی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ابھی تو بات ہو رہی ہے نورمل شگر کے ٹیسٹ کر آئے بھائی اکیس ہزار پانچ سو روپے اس کی کوسٹ ہے ٹھارہ سو روپے اب مجھے فون آ رہے ہیں کل سے کہ یار وہ آپ نے اس کے اندر ٹیوب کے پیسے کتنے لگائے میں نے کہا بھئی پچیس روپے کی ٹیوب ہے ایک ٹیوب خون کے اندر آٹھ ٹیسٹ لکھے ہوئے ہیں اس کو آٹھ پر ڈیوائٹ کر لو اچھا اس میں آپ نے سیلریز لگائی میں نے کہا بھئی مشین چالیس ہزار ٹیسٹ کر رہی ہے ایک دن میں اس کو ڈیوائٹ کر لو پورے سٹاف کی سیلری چار آنے بھی نہیں آئے گی ایک ٹیسٹ پر مطلب میں لوگوں کو جواب دیے جا رہا ہوں میں نے تو صرف حکومت سے یہ گزارش کی کہ بھائی ایسے کاموں میں ہمارے ساتھ جڑ جاؤ یہاں سے لے کر آزاد کشمیر تک ہر علاقے میں مشینیں لگا دیتے ہیں کم سے کم لوگ زندہ تو رہے دیکھیں ہم نے آج سے دو سال پہلے بولا تھا کہ ہمارے کراچی میگا سٹی ہے نا آج پاکستان میں سوا دو کروڑ گردے کے مریض ہیں اس میں لاکھوں مریض ہیں جن کو ڈیالیسیس کی ضرورت ہے اگر میں دیکھوں تو پنجاب سندھ اور بلوچستان کا پورا لوڈ کراچی ایسا ایو ٹی آتا ہے ایسے ہی ہے بات یہ ہے کہ اگر میں کراچی کی بات کروں کہ تمام بڑے اسپطال مل کے کتنا ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں گردے گا تو کوئی مجھے میسیج کر کے بولے کہ دس ہزار مریضوں کا ہو رہے ہیں ٹرانسپلانٹ کوئی بولے کہ پچاس ہزار مریضوں کا ہو رہے ہیں ٹرانسپلانٹ اس وقت تک روز آنا ہر ایک دن بعد اپنے گردے کا ٹرانسپلانٹ وہ ڈیالیسیس کرائیں گے تو میں نے اعلان کیا تھا کہ میں کراچی کے ہر علاقے میں ایک ڈیالیسیس سینٹر کھولوں گا پچاس ڈیالیسیس سینٹر کھول کے اندرونے سندھ کور کروں گا پاکستان بھر میں فری ڈیالیسیس سینٹر کھولوں گا اس وقت آپ سلجر بزار میں دیکھ لیں آپ سرجانی ٹاؤن میں دیکھ لیں فری ڈیالیسیس سینٹر دو سال سے چلنا ہے ایک سینٹر کا کھرچہ کروڑوں روپے ہے تو بھائی ہم نے تو کھول دیئے سیال کوٹ میں سیال کوٹ پنجاب میں